ہیلو دوستو ہوں ساجد حسن یوٹیوب ہے چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے آج جس پودے جس حرف سے میں آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں وہ ان تین بڑے برزوں پہ کام کرتا ہے جس کے مریض دنیا بھرے میں بہتا یاد پائے جا رہے ہیں اور سال در سال اس مر سے لوگوں کی موتیں بھی ہو رہی ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودا جس کے الگ الگ طرح کی پرجاتی ہوتی ہے اور پرکار اس کے ایک ہی ہیں لیکن اس کے بس پھول کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں سو بھو بھی اس کا ایک ہی ہے یہ صدا بہار کہا جانے والا پودا یا اور بھی قضبہ دہاتی بھاشا میں اس کو بارہ ماسی کے پھول والا پودا بھی کہا جاتا ہے زیادہ پانی زیادہ سچائی یا زیادہ دیکھ رہے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایسے ہی لگ جاتا ہے لیکن عام طور پر لوگ اس کو بس پھول والا ہی پودا سمجھتے ہیں اور اس کے اندر تین ایسے گھٹک ہیں بڑے جو آپ کے تین بڑے مرز کو ختم کر سکتے ہیں پہلا ہے کینسر دوسرا ہے ڈائیبیٹیز اور تیسرا ہے ہائی ویلٹ پریشر اس پودے میں پائے جانے والا ایلکلوئیڈ نام کا ایک تتوہ ہوتا ہے جو کینسر کے مریضوں کو لاس سٹیج میں جب کیمو تھریپی چڑھتی ہے تو اس میں اس کا انجیکشن دیا جاتا ہے اور یہ ایلکلوئیڈ وہی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی اور بھی کئی طرح کے پلان سے نکال کر ہیمن بڈی پہ اس کا دوائیوں کا ڈوز دیا جاتا ہے اور اس اکیلے پودے میں پورے پودے میں لگ بھگ 150 پرکار کے ایلکلوئیڈ پائے جاتے ہیں جو الگ لگ طرح سے کام کرتے ہیں تو وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کرپیہ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں جس مریض کو بھی کینسر ہو گیا ہو اس مریض کو اس کے پتے کی چٹنی بنا کر روز صبح دیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ صبح جب اس کا موشن ہو جائے پیٹ ساف ہو جائے تو صبح ہی اس کو خالی پیٹ دینا ہے نیمت روپ سے دینے سے اس کے بلٹ سے بیکٹیریا کینسر کا دھیمی دھیمی کم ہوتا ہے اور وہ مریض ریکور کر جاتا ہے اسی کنڈیشن میں جو لوگ ایسے ہیں جو دیابیڈک کے پیشنٹ ہیں وہ اس کے پھول بھی کھا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو دو پتیاں توڑ کر اس کے ایسے چبا لینی ہے اور چبا لینے کے بعد اگر چاہیں تو آدھا گلاس گنگنہ پانی لے لیں کچھ دیر بعد اور لگ بگ تیس منٹ تک کچھ نہ کھائیں جبکہ ہائی بلٹ پریشر کے مریضوں کو اس کی جل کو نکال کر صاف کرنا ہے اسے چبا چبا کر دتون کی طرح اس کا رس پیتے رہیں اور چبا کر کھائیں اور اس کو بعد میں بچی بھوسی کو پھیک دیں اس سے ان کا ہائی بلٹ پریشر دھمیں دھمیں کنٹرول ہوگا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی